بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹھپا ٹی وی میں خوش آمدید آج تیرہ مارچ دو ہزار چوبیس پروز بود سعودی عرب کی تہازہ ترینٹ خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں تو حملہ ہیں آپ کے لئے آثنٹی خبریں آج کے نیز بیلٹن میں بھی ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہنچی خبر کے ساتھ شاہ سلمان نے قومی فلاحی موہم شروع کرنے کی منظوری دیتی خادم حرمی شفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے قومی فلاحی موہم جمعہ پندرہ مارچ کو شروع کرنے کی منظوری دیتی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق قومی فلاحی موہم احسان پورٹل کے ذریعے رمضان کے آخر تک چلے گی خادم حرمی شفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز رمضان و مبارک میں فلاحی کاموں کو فروغ دینے اور سماجی قفالت کو پروان چڑھانے کے لیے موہم کا آگاز کرنے کی حضائیت کی ہے اس کے علاوہ احسان پورٹل کی انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر ماجد القسمی نے کہا کہ قومی فلاحی موہم چوتھی مرتبہ شروع کی جا رہی ہے پچھلے سال اس کے تحت سات سو ساٹھ میلین ڈیار اتیار چمع ہوئے تھے جن سے تین لاکھ اٹھانوے ہزار مستحقین نے فائدہ اٹھایا تھا رمضان میں عمرے کی خواہش تھی جو پوری ہو گئی شاہی زیافت میں مختلف ملکوں سے آنے والے مہمانوں کے چوتھے گروپ نے عمرہ ادا کر دیا سعودی خبر سنجنسی ایس پی کے مطابق مدینہ منورہ سے آمد پر وزارت اسلامی امور کے حکام نے مہمانوں کو ویلکم کیا اور تمام انتظامات کی تکمیل کو یقینی بنائے شاہی مہمانوں نے عمرے کی ادائیگی پر خوشی کا احسان کیا اور مہمانوازی پر سعودی کے عزت کا شکریہ ادا کیا ترکی سے آنے والے مہمان مجاہی دھکیار نے بتایا کہ رمضان میں عمرے کی خواہش تھی جو پوری ہو گئی پاکستان سے آئے ہوئے عماد وحید قاضی نے کہا کہ رمضان میں عمرہ ادا کرنا حج کے برابر ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بابرکت مہینے میں انتہائی اتمنان اور سکون کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کو آسان بنا دیا دیگر مہمانوں کا بھی کہنا دا کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں عمرہ اور تعاوی میں شرکت کے حوالے سے احسانات ناقابلے بیان ہیں مکم کرما شہر سے مجدو حرم تک زیوفر احمان کے لیے تین ہزار بسیں مقصود حربین شرفین کے جنرل ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی طرف سے ماہے سیام کے ظہران عمرہ ظاہرین روزہ داروں کا مکم وازمہ شہر کے بارہ سٹراب سے پیکنڈ ڈراب کے سرحولت پراہم کیچا رہی ہے اس مقصد کے لیے جنرل امور اتھارٹی کی طرف سے شہر میں تین ہزار بسیں چلائے چاہ رہی ہیں اتھارٹی نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ بسیں عمرہ ظاہرین کو مجدو حرم تک اور وہاں سے محفوظ اور آسان ٹرانسپورٹ فراہم کرتی ہیں ماہے رمضان میں مجد نوی کے فرش کو مقامی گلابوں کی خوشبو سے مہتر کیا جاتا ہے مجد نوی میں ڈس انفیکٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر سیکٹر محمد علومری نے مجد میں فرشوں کو جرسیم کش اور جرسیم سے پاک کرنے کے منصوبوں پر تبادلہ خیار کیا انہوں نے بتایا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں مجد نوی کے فرش کو مقامی گلابوں کی خوشبووں سے مہتر کیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مجد نوی کی تطہیر کی انتظامیہ نے اس ساتھ رمضان کے مقدس مہینے کے لیے منصوبات تیار کیا ہے اس منصوبے میں خوشبو اور جرسیم کشی کے لیے استعمال ہونے والے مواد کی مقدار میں اضافہ کرنا بھی شامل ہے محکمہ پاسپورٹ نے رہائش اور بارڈل سیکیورٹی کی خلاف وردی کرنے والوں کے خلاف سترہ ہزار پانس سو نو فیصلے چاری کر دئے جرلل ریکٹر ایڈ آف پاسپورٹ نے مختلف ڈسٹرک کے جو پاسپورٹ کے محکمے ہیں اس میں اپنی انتظامی کمیٹیوں کے ذریعے فیصلے چاری کیے ہیں جس میں سترہ ہزار پانس سو نو رہائش کام اور سہدی زوابط کی خلاف وردی کرنے والوں کے خلاف سزائیں کید جرمانے اور ملک بدری کی سزائیں سنائے گئی ہیں انہوں نے کہا کہ تمام شہریوں اور رہائشیوں اور جو مالکان ہیں رہائش کام اور سہدی زوابط کی خلاف وردی کرنے والے وہ کسی بھی طرح کے جو ان کو ٹرانسپورٹ وغیرہ کی سہولت نہیں دینی شاہیے اگر آپ کے علم میں بھی کوئی جو ہے سہدی خلاف وردی آتی ہے تو 911 نمبر پر اور اس کے علاوات جو ہے باقی علاقوں میں 999 نمبر پر کال کر کے اطلاع دی جا سکتی ہے دنیا کے سب سے بڑے ڈینٹل ہاسپیٹل کا ورڈ ریکارڈ سعودی عرب کے نام سعودی عرب نے دنیا کے سب سے بڑے ڈینٹل ہاسپیٹل کی تعمیر کا ورڈ ریکارڈ اپنے نام کر دیا کینگ ساؤلز یونیورسٹری کے میڈیکل سٹی میں واقعی ڈینٹل ہاسپیٹل کا گینس بک میں نام درش کر دیا کیا ڈینٹل ہاسپیٹل کو گینس بک اور ورڈ ریکارڈ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈینٹل ہاسپیٹل قرار دیا کیا ہے کینگ ساؤس یونیورسٹی کے نیب صدر برائی پرچیکس نے شیخ علجامعہ کے نیابت کرتے ہوئے گینیز بک آبورڈ ریکارڈ کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا تائیب سیکیورٹی فورسز نے ایک خاتون کو حراسہ کرنے والے شہری کو گرفتار کر دیا تائیب گورنریٹ میں سیکیورٹی فورسز نے ایک شہری کو گرفتار کیا جو ویڈیو میں ایک خاتون کو اس وقت حراسہ کر رہا تھا جب اسے گاڑی میلے چاہ چاہ رہا تھا وضاحت داخلہ نے منگل کو وضاحت کی کہ اس شہر کو گرفتار کر دیا گیا ہے اس کے خلاف قانون نے کاروائی کرتے ہوئے اسے پبرک پروسیگیشن کی تحویر میں دے دیا گیا فلائناز ایرلائن اور احسان پلیٹ فارم نے فلائٹ ریزرویشن کے طوران مسافروں کے لیے الیکٹرونک طور پر فوری عطیہ سرویس شروع کر دی فلائناز سعودی ہوای جہاز دنیا اور مشہر کے بستقی کم قیمت واری ایرلائن نیشنل پلیٹ فارم فور چیریٹیبل ورک احسان کے تعاون سے ویب سائٹ پر ایک آئیکن مخصوص کر کے پلیٹ فارم کے مستفید افراد کے لیے فوری عطیہ کی سرویس کا آغاز کیا ہے اور فلائناز ایپلیکیشن سمارٹ فونز کے لیے تاکہ مسافر جہاں آسانی کے ساتھ عطیہ کر سکیں رمضان کے مقدس مہینے کے دوران سرویس کا اعلان فلائناز کا معاشرے مہوریات اور ایکانومی پر دیر پاسر ڈالنے والے اقدامات کے اپنے حصے کے طور پر کیا کیا ہیں احسان پلیٹ فارم ایک جو ہے ایسا خیراتی ادارہ ہے جو خیرات کے لیے تمام کام کرتا ہے جو کہ ملک مختلف ملکوں کے اندر اور مختلف خطوں کے اندر اس کو انڈھام دیتا ہے خراب کنیکشن بجلی کی آگ کی ایک وجہ ہے سیویل ڈیفنس سیویل ڈیفنس نے بجلی کے ناکس کنیکشن استعمال کرنے والوں کے خلاف خبردار کیا ہے تاکہ بجلی کے شارٹ سرکٹ سے آگ نہ لکھے تفصیل سے سیویل ڈیفنس نے ٹویٹر ویب سائٹ پر اپنے افیشل اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ بجلی کے سرکٹ میں آگ لکھنی کی وجہات میں ناکس کنیکشن میٹر کا ہورلوڈ اور آٹومیٹک بریکرز کا نہ لکھانا شامل ہیں بارہ سال کی پابندی کے بعد سعودی عرب کو پچیس ہزار جو بھیڑے ہیں وہ وصول آسٹریلیا سے جدہ چیمبر میں لائف سٹوک کمیٹی کے سابق شیئرمین سلمان علچابری نے اکشاف کیا ہے کہ رمضان و بارک کے مقدس مہینے میں گوشت کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے اور پچیس ہزار جو بھیڑے ہیں ان سے جو ہے لدہ پہلا جہاز بارہ سال کی بندش کے بعد آسٹریلیا سے محصول ہوا ہے یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب رمضان کے مقدس مہینے میں آتے ہی سعودی مارکٹ میں گوشت کی قیمتیں بھی مستحکم ہو گئی ہیں سعودی مارکٹ سے طویل وقت کے بعد واپس آنے والی آسٹریلین جو پھیڑے ہیں اس کی پہلی کھیپ کے استعمال کے بعد ہر سیزن تک ان کی جو ہے نئی کھیپ جو ہے آتی رہے گی تاکہ جو صارفین ہیں ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے تائف گورنرٹ میں سیکیورٹی فورسز نے ایسے شخص کو گرفتان کیا جو عوامی اخلاقیات کی خلاف وردی کرنے والے رویہ کے مرد کے جو ہے ویڈیو میں نظر آئے انہیں گرفتان کرتے ہوئے ان کے خلاف قرونی کاروائی بھی کرنی گئی اور انہیں پبلک پروسیوشن کی تحویر میں بھی دے دیا گیا ہے سعودی عرب میں سرکاری ملازمتوں میں خواتین مردوں سے سات فیصد آگے سنفیت آوازن مرکز کی جنرل سپروائزر ڈاکٹر سارا حلو طیبی نے وضاحت کی ہے کہ انسٹریٹوٹ نے سعودی عرب میں وضاحتوں میں سنفیت آوازن کے حقیقت کا تعیون کرنے کے لیے ایک مطالعہ کیا اس کی سب سے نمائی نتائج میں ایک قابل ذکر خلاقی موجود کی دیکھی گئی متعدد ہوتوں پر مردوں کے مقابلے میں خواتین کو ملازمت دینے میں فرق دیکھا گیا ہے یہ مردوں کے حق میں چوراسی فیصد سے زیادہ تھا انہوں نے الاریبے ڈاٹ نیٹ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ یہ فرق سفارتی پیشوں میں مینجر کے پیشوں میں وزراء نائے وزراء اور بہترین درجہ کے ملازمین اور صحت کے پیشوں کی فیرس میں ہیں وزارتوں کے ساتھ ساتھ ماہرین کے ہر پیشے میں سنفی توازن خواتین کے حق میں ساتھ فیصد زیادہ تھا فیکلٹی ممبران لیکچر اور یونیورسٹری میں تدریسی معامل کے درجہ اور تعلیمی پیشوں کے درجہ میں بھی یہ فرق دیکھا گیا لندن کے معروف سعودی ریسٹورنٹ میں رمضان کی خاص ٹیشز رمضان کے دوران جیسے ہی سورج لندن کے ایڈک ویئر روڈ پر گروپ ہوتا ہے برطانوی دل حکومت میں مشرق وسطہ کے رہاشوں کا معروف علاقہ زندگی کی رونک سے چکمکہ اٹھتا ہے عرب نیوز کے مطابق جو ہے ماربل آرچ کے تاریخی علاقے کے قریب یا مصروف ترین سرج علائچی اور زیرے کے ساتھ ساتھ عرب ذائقوں کے منفرد خوشبو سے معتر رہتی ہے ریسٹورنٹ کے نگران اہمن الزبیدی نے دہائیوں پر محید خاندانی ترقیبوں کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی لذیذ روس چکن سلیک کبدہ مطبق بھنا ہوا گوشت اور ترہ ترہ کے پکوان تیار کر رکھے ہیں لندن کا یہ واحد سعودی ریسٹورنٹ حجازی کارنر کے رام سے پہنچانا چاہتا ہے عرب روایات کے مطابق افطار کرنے کی غرض سے مسلمان ادھر کا رکھ کرتے ہیں لندن میں تیرہ لاکھ مسلمان آباد ہیں اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے پانچ کھانے کے متبادل کے ساتھ رمضان کا آغاز کریں گولف ہیلز کانسل نے رمضان کے مہینے میں روزہ دار کی عمومی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روز مرہ کی تیاریوں کے دوران کچھ چکنائی والے کھانے کے ایزاں کو صحت مند مطبادل کے ساتھ تبدیل کرنے کے لیے کئی ٹیپس فراہم کی ہیں کانسل کی ضرور سے ٹویٹر پریٹ فارم کے ذریعے فراہم کرتا یہ تجاویز غضائیت کے میار کو بہتر بنانے اور صحت امہ کو برقرار رکھنے کی کوششوں کے فریمور کے اندر آتی ہیں کیونکہ یہ چکنائی والے کھانے کے ایزاں کو صحت مند مطبادل کے ساتھ تبدیل کرنے کی حوصلہ افضائی کرتی ہیں جو کہ مسائلی وزن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں کانسل نے تازہ کریم کو تازہ لبنہ سے تبدیل کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ اس میں چکنائی کی کمی کی وجہ سے تازہ کریم کو صحت بخش آپشن سمجھا جاتا ہے اور مکمل چکنائی والے پروسس شدہ پنیر کو کم چکنائی والے تازہ پنیر سے تبدیل کر دیا چھوئے اور اس کے ساتھ ساتھ میٹے جوس کو تازہ جوس سے تبدیل کرنا اور پورے پھل کھانے سے شامل جو چینی کی مقدار ہے اس کو کم کرنے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے کیلوریز اور چکنائی کو کم کرنے کے لیے کوکنگ کریم کو سکیم یا کم چکنائی والے دوسر سے بدلنے کا بھی مشورہ دیا اور کیک اور بیکڈ اشیا کی ترقیبوں میں سیب کے جوس کے ساتھ تیل کی جگہ چکنائی کے مقدار کو کم کرنے اور ان کی غزائیت کی قیمت میں اضافہ کرنے کا بھی مشورہ دیا یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن احمدید اور اہم قبروں کے لیے شام چھے بچے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ذاتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پودیے گا آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم